الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها فإن كل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبير مما تعملون وقال تعالی ان عدة الشهور عند اللہ اثناء عشر شهرًا في کتاب اللہ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ذَلِكَ الدِّنُ الْقَيِّمِ اللہ حب العالمین کے حمد و سناء اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے نئے سال کی ابتدا ہو گئی ہے چودہ سو بیالیس ہجری سن کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے مقرر کی گئی ہے اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ چودہ سو بیالیس سال پہلے کا ہے محرم الحرام کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا ہے اور اسی دن سے محترم ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی زمین و آسمان کو بنایا محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہجری یا اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے نیا سال شروع ہو جاتا ہے آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دمانہ ہے اس لئے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں تو جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس پر مبارک بادیوں پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو بھی کوئی دینی فریضہ سمجھتے ہیں یا اسے کوئی مسمون عمل سمجھتے ہیں حالانکہ نئے سال پر مبارک باد دینے کا طریقہ نہ تو سنت سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام کے طریقے سے یہ مغرب کی نقل ہے اور ان کی نقالی میں ہم لوگوں نے بھی نئے سال پر مبارک باد دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا جس سے مسلمانوں کو استناب کرنا چاہیے نیا سال جب شروع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ گزرے ہوئے سال یا اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام کا محاسبہ کرے جائزہ لے کہ میرے پچھلے ایام یا گزشتہ سال کس طرح کا گزرہ ہے میری اپنی انفرادی زندگی میرا گھر میرا کاروبار میرا اجتماعی زندگی عقیدہ ربادات معاملات کس انداز سے گزرے ہیں کیا ان سے میں مطمئن ہوں یا مجھے ان میں اصلاح کی ضرورت ہے اس ناہیے سے ہمیں نئے سال کا استقبال اور گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزرے ہوئے سال میں جو کمیاں ہم سے واقع ہوئی ہیں ان کمیوں کا ہم آئندہ سال میں اضادہ کریں انہیں دور کریں قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ حشر کی اس میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں سے خطاب کیا قرآن کریم کی یوں تو تمام آیات اہم اور عظیم ہیں لیکن بعض آیات اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں انہیں آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے یا یوہ الذین آمنوا تقاللہ والتنظر نفسم ما قدمت لغد اے ایمان والو مسلمانو اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو غور کرو کہ جو کل آنے والا دن ہے اس کے لئے تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے تدبر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں غور کریں کہ جو کل آنے والا ہے کل سے مراد قیامت کا دن ہے اس کے لئے ہم نے کیا تیاری کی وَتَّقُ اللَّهُ پھر کہا گیا اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام آمال سے باخبر ہے اللہ ہمارے تمام آمال سے باخبر ہے ہمیں آنے والے کل کی تیاری کرنی ہے تو نئے سال کا استقبال ہم اس انداز میں کریں کہ آنے والے کل کی تیاری ہم کریں اور اس کے لئے تیار رہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اپنے آمال کی اصلاح کریں اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور ان تمام امور میں غور و فکر کریں جو ہماری زندگی سے متعلق ہے محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس نے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا ہوا اور اسی کے نتیجے میں یہاں تک صورتحال ہے کہ شادیوں کو بھی لوگ منع کرتے میں نے گزشتہ سال میں اسی ممبر سے یہ بات ارز کی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بارہ مہینوں میں وفات پانے والے بڑے بڑے عظیم لوگوں کا ذکر کیا تھا صحابہ اکرام کا ذکر کیا تھا تابعین کا ذکر کیا تھا محدثین کا ذکر کیا تھا فقہ کا ذکر کیا تھا کہ کس مہینے میں کس کی وفات ہوئی تو اگر کسی کی وفات کی وجہ سے کوئی مہینہ یا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ ہوتا ہے تو پھر سب سے زیادہ غم کا مہینہ تو ربی الاول کا مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا غم اور صدمہ ہے اس سے بڑا غم اور صدمہ تیامت تک نہیں ہوگا لیکن کوئی بھی مسلمان اور مسلمانوں کا کوئی بھی مقتبے فکر ربی الاول کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں مانتا تو میرے بھائیو یہ نئی ایجاد ہے نئی بات ہے جس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو محرم الحرام کے مہینے میں حضرات صحابہ اکرام پر لانتان کرتا اور ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کو بنیاد بنا کر صحابہ اکرام کے خلاف عام مسلمانوں کو بدغمان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طبقے سے بھی مسلمانوں کا اہل سنت کا اور اہل الحدیث کا کوئی تعلق نہیں اور ان لوگوں سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ جو اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں کتاب و سنت میں جو کچھ جس مہینے کے بارے میں آیا ہے بس اس کو اس حد تک ماننا چاہیے اور اسی حد تک اس پر عمل کرنا چاہیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نئے سال کا استقبال ہمیں اس بات سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معمولات اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اللہ رب العالمین سے گزرے ہوئے ایام میں جو کچھ خطائیں سرزد ہوئی ہیں ہم سے ان کے لئے استغفار اور توبہ کریں توبہ کریں استغفار کریں پرانے کریم میں اللہ رب العالمین نے توبہ کے سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا فرمائے وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عَلَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ اے مومنوں تم سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو ہماری کامیابی کی زمانت اللہ رب العالمین دے رہا ہے کس پر کہ ہم توبہ کریں اور توبہ کیسی سچی توبہ ہو اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر دے ہوئے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا مسلمانوں اللہ کی جناب میں سچی اور خالص توبہ کرو عَسَا رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ انقریب اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہاری خطاوں کو درگزر فرما دے گا یہ توبہ کا نتیجہ ہے توبہ کا عجر ہے یہ کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کہ بس جس نے توبہ کر لی شرک سے برائیوں سے بدعمالیوں سے زنا سے اور اسی طرح کی خرابیوں سے جس نے توبہ کر لی اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ اور ایمان لے آیا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور اعمالِ صَالِحًا انجام دیئے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تو اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اللہ اکبر کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ جو لوگ شرک سے توبہ کر لیں بدعامالیوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اعمالِ صالحہ انجام دیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں تو فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ یہی ہیں وہ لوگ جن کی خطاؤں کو جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَا اور اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ معاف فرمانے والا بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا تو قرآنِ قریب میں توبہ کے سلسلے میں بہت ساری آیات موجود ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے توبہ نہ کرنے والوں کو ظالم قرار دیا فرمایا وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو توبہ نہیں کرتا جو اللہ کی جناب میں رجوع نہیں ہوتا ہے جھکتا نہیں ہے تکبر اور غرور کا شکار ہوتا ہے وہی ظالم ہیں فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ یہی ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں تو میرے بھائیو توبہ کریں استغفار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہم پڑھیں تو وہاں ہمیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے مغفور تھے اللہ نے آپ کو بخش دیا تھا بخشش کا اعلان کر دیا تھا اس کے باوجود بھی روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتے تھے سو مرتبہ توبہ کرتے تھے سو مرتبہ اللہ کی جناب میں استغفار کرتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے میرے بھائیو توبہ کریں استغفار کریں اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر مہربانیاں فرماتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح فرمایا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں کہ جب آدمی برائیاں کرتا ہے اس پر نادم ہو جاتا ہے اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے اور آمال سالحہ انجام دیتا ہے تو وہ برائیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے بڑا مہربان ہے اور بڑا غفور ہے رب العالمین کی جناب میں ہم رجوعوں جھکیں اس کے سامنے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ تعالی سے معافی مانگیں یہ ہے نئے سال کے استقبال کا طریقہ اور توبہ ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ ہمیں اللہ کی جناب میں رجوع کرتے رہنا چاہیے تو میرے بھائیوں محرم الحرام کا یہ مہینہ جو حرمت کا مہینہ ہے جو عزت و احترام والا مہینہ ہے جسے اللہ تعالی نے اس دن سے محترم بنایا جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تو یہ عزیم مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے باعزت مہینہ ہے اس مہینے میں بدعات اور خرافات کا بازار گرم ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلومانہ شہادت اس مہینے کی تستاریخ پہ ہوئی اسے بنیاد بنا کر بہت ساری خرافات بہت ساری بدعات اور بہت سی بدعقیدگی کا رواج لوگوں میں پیدا ہوا اور غم حسین کے نام پر ماتم حسین کے نام پر عزاداری حسین کے نام پر بہت ساری خرافات اور شرکیات کا رواج امت میں ہوا ہمیں ان سب چیزوں کو پہچاننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور تمام خرافات سے دور رہنا چاہیے شہادت بہت عظیم مرتبہ ہوتا ہے اور اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے بے شمار شہداء اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پہلے ان کے والد اگرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہے ان سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہے ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں بہت سارے صحابہ اکرام شہادت کے درجے پر فائز ہوئے غزوہ احود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا تو اسلام کی تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے شہادتوں سے پر ہے اور یہی زندہ قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں اس لئے میرے بھائیوں کسی کی شہادت یا وفات ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتی ہے کہ ہم اس مہینے کو اس دن کو ہر سال غم کے طور پر منائیں اور اس کے لئے نئی نئی بدعات اجاد کریں اور اسلام اور کتاب و سنت نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے جو چاہے کرتے رہے ہم پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہمیں عصوہ صحابہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے آثار صحابہ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے کسی کا کوئی یوم شہادت یا یوم مفات یا یوم پیدائش منایا ہو اس لئے میرے بھائیوں محرم کے اس عظیم مہینے کو بدعات سے پاک کریں خرافات سے پاک کریں شرک سے دور رہیں اور شرکیہ آمال سے استناب کریں یہی اصل اسلام ہے اور یہی صحیح دعوت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر طرح کے شرکیات سے اور بدعات سے استناب کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک حدیث سال کی ابتداء میں یا کسی مہینے کے ابتداء کے سلسلے میں ایک دعا کے بارے میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون حاد الدعاء کما یتعلمون القرآن اذا دخل الشہر اب السنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کوئی مہینہ شروع ہوتا یا کوئی سال شروع ہوتا تو ایک دوسرے کو ایک دعا کی تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوان من الشیطان وردوان من الرحمن الموجم الاوسط للتبرانی اس دعا کے سلسلے میں اس کی متعدد سندیں ہیں ایک سند اس کی ضعیف ہے لیکن دوسری سند اس کی صحیح بھی ہے اسی بنیاد پر میں نے اس کو ذکر کیا ہے اس کا معنی ہے کہ اے اللہ اس کو یعنی اس مہینے یا اس سال کو ہمارے اوپر امن و سلامتی اور ایمان اور اسلام کے ساتھ اور شیطان سے پناہ اور رحمان کی رضا مندی کے ساتھ داخل فرما تو اس کو یاد کریں اور اس کو مہینے کے ابتدا میں بھی یا سال کے ابتدا میں دونوں موقع پر پہنے کی کا ثبوت ہے صحابہ کرام کے عمل سے اس کے علاوہ چاند دیکھنے کی دعا تو آپ کو یاد ہو جب نیا چاند ہر مہینے طلوع ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے اللہم اس چاند کو ہمارے لئے امن و سلامتی کا ذریعہ بنا دے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی ورب اللہ اور چاند کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ چاند رب نہیں ہے چاند رب نہیں ہے چاند کا بھی رب اللہ ہے اور ہمارا رب بھی اللہ تو یہی تعلیم دی گئی ہے تو اس لیے اس مہینے میں خرافات اور بدعات سے بچیں اور سنت کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قول قولی حذا وَاستغفروا اللہ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ